اسلام علیکم بچوں کیسے ہو آپ سر؟ آج ہم نے جو اسلامی کا چپٹر سٹارٹ کر رہا ہے وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہوکھک ہے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں حضرت عثمان غنی قطال و قریش مکہ کے ایک مفتور مدلس خاندان سے تھا حضرت عثمان غنی مکہ کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو اسلام کے قدائی دور میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے حضرت عثمان بڑے ہوئے تو کپڑے کی رضایت کی اور جلد ہی ان کا شمار امیر لوگوں میں ہورے لگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہو نرم دل اور ہمدرد تھے غریبوں کی دل کھول کر مالی مدد کرتے اور ہر ایک کی مصیبت میں کام آتے اسی لئے ان کو غنی کہا جاتا تھا قبول اسلام اور حجرت حضرت عثمان رضی اللہ عنہو نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہو کی تبلیغ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہو کا گھرانہ اس وقت کے طاقتور فاندانوں میں تھا پھر بھی حضرت عثمان نے بڑی جرت سے اپنے قبول اسلام کا اعلان کر دیا جس پر سارے قبیلے کے لوگ ان کے دشمن بن گئے حضرت عثمان نے دو مرتبہ حجرت کی آپ رضی اللہ عنہو نے پہلے حب شاہ اور پھر مدینہ کی طرف نجرت کی اور پھر اپنی بقیہ زندگی مدینہ میں گزاری ظلم نورین کا خطاب حضرت عثمان صرف غزرہ بدر میں اپنی بیوی حضرت عثمان کی بیماری کے وجہ شریک نہ ہوتے گئے سیدر عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ داری تھی اور اسی بیماری دوران انتقال کر گئی جب غزرہ بدر میں مسلمانوں کی پتہ کی خبر مدینہ پہنچی تو حضرت عثمان اپنی بیوی حضرت عثمان کی تدفیم کر رہے تھے نبی کریم نے انہیں ان عائددات اور مالے غزرہ سے نوازہ جو غزرہ بدر میں شریکت کرنے والے مجاہدین کو ملے تھے حضرت عثمان کے مثال کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحب زادی سیدہ امی قلچون کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا اس لئے ان کو ذن نورین کا خطاب ملا ذن نورین یعنی دو نور والے جب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا تو حضرت عثمان کو ہی مذاکرات کے لئے قریش اور مکہ والوں کے پاس بھیجا وہاں وقت کر دیا جب مکہ سے مدینہ حضرت گوئی تو مہاجروں کو مدینہ میں پینے کی پانی کی بہت دشواری تھی حضرت عثمان نے ایک یہودی سے لیتے پانی کا کوئن خرید کر تمام لوگوں کے لئے وقت کر دیا تاکہ تمام مسلمان آرام سے پانی پی سکیں یہ اسلامی تاریخ کا پہلا وقت تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے جنت کی بشارت دی لیکس پیٹ پی آسے ہیں مسجد نبوی کی توسین جیسے جیسے مدینہ کی عبادی بڑی مسجد نبوی میں مسجد نبوی کی توسین کے لئے جگہ کم پڑھنے لگی اس لیے مسجد کی توسین کی اشد ضرورت تھی اس وقت حضرت عثمان بنید رضی طالعہ آگے آئے اور اپنے جیب خاص سے اطراف کی زمین خرید کر مسجد نبوی کی توسین میں مدد کی حضرت عبود میں حضرت عثمان رضی طالعہ آی کے امداد اس جنگے اسلام کے تمام افرادات یعنی دس ہزار لوگوں پرمسل اللہ شکت کا تمام خلق حضرت عثمان نے اکیلے اٹھایا انہوں نے ایک ہزار اون پچاس گھوڑے اور ہزار دینار اسلام کو افواج کی مدد کے لئے دیئے اور حضرت عثمان نے بشارت دی کہ آج کے بعد کوئی حضرت عثمان رضی طالعہ آئے کا مقصان نہ پہنچا سکے گئے بکت صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ خاص عزت اور سیاسی اہمین حاصل تھی نیکس پیٹ پہ آتے ہیں اسلام کے تیسرے خبیفہ مسلمان شورہ کی رائے کی مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمان کے تیسرے خبیفہ چنے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کا نام خلافت کیا تجریز کیا جو اس وقت قاتلانہ مجھے میں شریف ذکنی ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ انساری رضی اللہ عنہ حضرت زپیر رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمان بن عفتہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سال بن وقاف رضی اللہ عنہ جیسے اصحاب اکرام کے مشروع سے حضرت عثمان غنی کو خلیفہ چلا گیا فتوحات حضرت عثمان کے دور اقلابت میں جنی علاقوں کو فتح کیا گیا ہیں میں قبرس افغانستان سمرخن تاشکن ترکمانستان سراسان لیبیا مراکش تیونس ایران یمن اور عرب کے تمام کتے شامل ہیں حضرت عثمان کی نرم دیلی حضرت عثمان لبیدل چفز تھے اور لوگوں کوئی غلطیوں کو درگزر کرتے اور انہیں آسانی سے معاف کر دیتے جس کی وجہ سے دشمنوں کی سازشیں کامیاب ہوتی گئیں اور ملک میں انتشار پھیلتا چلا گیا صحابت رام نے مشورہ دیا کہ حضرت عثمان نے دشمنوں کو ہلاک کروا دیں لیکن خلیفہ اصوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی ذات کی خاطر مدینہ میں کسی کابیر کنگ بہانے کی اجازت نہ دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اشارت تاریخ اسلام کا نہایت افسوس ناک باقیہ ہے حضرت عمیر معافیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے باہر چلے جانے اور اپنی مفازت کے لیے خوج رکھنے کا مشورہ دیا لیکن یہ مشورہ بھی حضرت عثمان نے نہ مانا انہوں نے کہا میں ملک میں چھوڑ کرنا جب واقع لوگ مجی جان سے ہی کیوں نہ مار دیں کچھ لوگوں نے سادشیں کر کے ایسے حلاف پیلا کیے کہ حضرت عثمان خلیفہ نہ رہے اور ان کو ایک گھر میں نظر بند بھی رکھا یہ وہ زمانہ تھا جب بزرگ صحابہ کرام حج کرنے گئے ہوئے تھے حضرت عثمان کے گھر کا حضرت عثمان کے گھر میں حضرت عثمان کے گھر کا پہرہ بھی سختی سے دیا جا رہا تھا بلوائیوں میں حضرت عثمان کے سامنے آنے کی احمد ناتی لہذا وہ گھر کی پچھلی دیوار کو ہونٹ کر حضرت عثمان کے گھر میں حضرت عثمان اس وقت پرانے پا کے تلاوت کر رہے تھے دشمان نے خلقہ حضرت عثمان کو شہید اور ان کی بیوی حضرت نائلہ کو دفنی کر دیا یہ واقعہ بروز جمعہ اٹھارہ سن 35 ہجری کو پیش آیا اس وقت آپ کے عمر 82 سال تھی اور خلافت کا 12 سال تھا حضرت عثمان کی شہادت کے فوراں ہی بعد دشمنوں نے بیتی مار بھی ہی ہوت لیا نیکس پیٹ پہ آتے ہیں قرآن پاک کے تقدیر اسلام خطوحات کے سنے دور میں سب سے بڑا کام قرآن کی لکھائی کو محفوظ تحریر میں اس کے کتابی شکل دینا تھا حضرت عثمان جگہ جگہ گئے اور دیکھا کہ ہر جگہ تمثلوان علیہدہ ترس کی لکھائی والا لکھائی والا اور علیہدہ انداز میں قرآن پڑھتے ہیں اس لئے انہوں نے قرآن مجید کو ملطب کرنے کا عظیم کام کیا اس کا آغام نظر بکر صدیق کہلے ہی کر چکے تھے حضرت عثمان نے قرآن پاک کوئی ترتیز کو حتمی شکل دی قرآن اگزل میں جمع ہو چکا تھا لیکن یہ ایک ہی مسخحہ تھا اس لئے اس کی نقبول تیار کی گئی اور انہوں نے اسلام مفتوحہ مقامات پر بھی بار دیا گیا بعض موررخین کے مطابق حضرت عثمان کی طرف سے یہ ہدایت بھی کی گئی کہ اس کی نقبول تیار کروا کے تقسیم کی جائیں اس لئے حضرت عثمان کو جامل قرآن کہا جاتا ہے یعنی قرآن کو جمع کرنے والا حضرت عثمان رضی طرح نوح عدالتی فیسن و قانون حج اور عمرے کے مسائل کے عالم تھے حضرت عثمان جب گھر میں محصول تھے تو آپ نے فرمایا میں اسلام لانے والوں میں چوتھے نمبر پر ہوں نمبر دو میں نے جنگ اطرق میں بھر بھر مالی مدد کی نمبر تین نبی کریم حضرت عثمان نے یہ کے بعد دیلے دو بیٹیوں کموں سے نکاح کیا جو بڑی سعادت ہے نمبر شاہد میں نے مو سے کبھی برا لافت نہیں نکالا نمبر پانچ میں نے نبی کریم کے ہاتھ پر بیٹھ کی نمبر چھے ہر جمعہ کے دن غلاموں کو آزاد کیا اگر کسی جمعہ کو غلام نہ ملا تو انگلے جمعہ کو اس کی قلافی کر دی ٹھیک ہے یہ ہوگی ہماری ریڈنگ یہ تھا حضرت عثمان کے بارے میں سارا چکر کیا حضرت عثمان کون تھے ٹھیک ہے اور انہوں نے کیا کیا کام کیے اور جو کچھ تھا سارا چکر میں ہم دیر کر چکے ہیں نیکسٹ جو ہمیں اس کے اطرصائد دیکھتے ہیں چکر کی سب سے پہلا پوچھن دیکھیں ہے فیس بیل اللہ کا کیا مطلب ہے فیس بیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کی رہمیں خلچ کرنا دوسرا پوچھن ہے حضرت عثمان کون سے حضرت حاصل تھے تو اس کا آنصر آپ کو ملے گا پی جی نائنٹی تھری پہ ٹھیک ہے ٹرانوے سفے پہ اس کے بعد ہے پوچھن نمبر تھری ہے حضرت عثمان نے کس جن میں شرکت نہیں کیا اور اس کی وجہ کیا تھی اس کا آنصر آپ کو ملے گا پی جی نائنٹی تھرڈ پہرہ گراف میں ٹیسرے پہرہ گراف میں ٹھیک ہے چوتھر قسط ہے جنہوں نے اگرین کرا کیا مطلب ہے حضرت عثمان کو یہ فقال کون دیا گیا تو اس کا آنصر بھی آپ کو ملے گا پی جی نائنٹی تھرڈ پہرہ گراف میں ٹھیک ہے پانچہ قسط ہے سلح حدیبیہ کے معجدے میں حضرت عثمان چھٹا قسط ہے حضرت عثمان بہت دولر مند تھے انہوں نے پہ پیسہ کس کس نے کامیں خرچ کیا تو یہ ہے پی جی نائنٹی اور نائنٹی ون دولر سوکر بھی اس کا آنصر ہے آپ یہ ہونے سے دیکھو گے ساتھ مہا قسط ہے حضرت عثمان کو اپنی نرم جلی کی وجہ سے کیا نقصان اٹھانا پڑا اس کا آنصر آپ کو ملے گا پی جی نائنٹی پہ یعنی سفر نمبر بار میں پہ دل دل جنگے آپ نے مکمل کرنے ہیں دیکھیں ڈیش نے حضرت عثمان کو تو یہاں آئے گا حضرت عثمان کو ڈیش چھوڑ کر چلے جانے مدینہ چھوڑ کر چلے جانے اور اپنی ڈیش کے لیے اپنی حفاظت یہاں پہ حفاظت آئے گا کہ یہ فوج رکھنے کا مشورت یا جن میں سے ایک مشورت بھی ڈیش نے نامانا حضرت عثمان آئے گا یہاں پہ کہ انہوں نے کہا میں ڈیش چھوڑ کر نہیں جاؤں گا میں مدینہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اپنی لوگ مجھے جان ہی جان سے ہی کیوں نہ یہاں پہ مارڈ ڈالے آئے گا ٹھیک ہے مارڈ ڈالے اپنی گھر کے پیچھے یہاں پیچھے آئے گا پیچھے سے دیوار محفود آئے گا ٹھیک ہے خود کر حضرت عثمان گھر میں داخل ہوئے حضرت عثمان اس وقت ڈیش کر رہے تھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے بلوائیوں نے ان کو ڈیش ان کو شہید اور ان کی بیوی کو زخمی کر دیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد ہے درد علمانات کے حوالے سے حضرت عثمان پر ایک مقصر مضمون لکھنا ہے یہاں پہ چند یہ ہیڈنز دی رہی ہیں حضرت عثمان کے بارے میں تو آپ ان کو دیکھتے ہوئے ایک پیراگراف کے صورت میں ایک مضمون لکھ ہوگے ٹھیک ہے حضرت عثمان کا حضرت عثمان کے عزازات غلاموں کا آزاد کرانا مسلمانوں کی مالی امداد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ان چار ہیڈنز کو دیکھتے ہوئے آپ حضرت عثمان کی باتیں نکھ ہوگے کہ حضرت عثمان کو کیا کیا عزازات ملے غلاموں کا آزاد غلاموں کا آزاد کرانا جو حضرت عثمان کرتے تھے اور مسلمانوں کی مالی مدد کس طرح کی حضرت عثمان نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ایک تیار ہو جائے گا مضمون ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارا جو یہ چپٹر کمپلیر ہوا امید ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اپنا تیار رکھئے گا اللہ حافظ